اسلام علیکم دوستو آزالوں کے سامنے لے کیا رکھوں میں کسر زفران یا کسر کو انگریزی میں سیفرون بھی کہتے ہیں زفران میں ویٹیمن سی، پوٹاشن، میکنیشن، پوسفورس، سلینیم اور زنگ بھی پایا جاتا ہے زفران کے پودے ہمارے زیزوطن مستان کے کشمیر میں لگے جاتے ہیں اس پر خوبصورت پھل اکتے ہیں جن کو توڑ کر زفران حاصل کی جاتی ہے اس کا پودا 45 سنٹیمیٹر کا ہوتا ہے اس کا رنگ پیاس سے ملتا جلتا ہے زفران کا ایرگیشن انچے انچے ٹیلوں پر کی جاتی ہے تاکہ وہاں پانی کا حیراؤں نہ ہو زفران کا استعمال حربل دوائیوں میں بھی کیا جاتا ہے اور اس سے تیار شدہ دوائیوں نہایت قیمتی ہوتی ہے کیونکہ یہ بیش قیمت بوٹی ہے زفران نہ صرف کشمیر بلکہ دنیا کے دوسرے دیشوں میں جیسے مصر، ایران، سپین، شام اور اٹلی دیش جیسے دیشوں میں اس کا پیلگیشن کیا جاتا ہے زفران کی کھیتی ان علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں نہ سردی زیادہ نہ زیادہ گرمی پرتی خورت اس کی ایک سو پچاس پتو سے صرف ایک گرام زفران حاصل کیا جاتا ہے اس کے فضل کو کم سے کم پانی جیے جاتا ہے ایک دفعہ فضل تیر ہونے سے پہلے اور ایک بار فضل کرنے سے پہلے سب سے زیادہ کم قیمت اس کی ایران میں دیکھنے کو ملتی ہے زفران سے جوڑی کوئی بھی سوال اور آپ کے مند میں ہو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور منشن کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ اگلی ویڈیو میں دوسری ٹوپک پہ پلتے ہیں اللہ حافظ